اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ یوں یہ سامنے سائی کا منظر ہے مساہ کا اسی طرف جی یہ قریب سے میں دکھاتا ہوں صفحہ کی پہاڑی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے دیاروں نے جتنی فربانیاں دی اللہ تعالیٰ نے ایک ادا کو ان کے لئے محفوظ رکھا یہ صفحہ کی پہاڑی کا ابھی بقیہ حصہ موجود ہے شیشے کے اندر سعودی گورنر نے اسے کر دیا پھر یہاں سے انہوں نے آگے دیکھنے کے لئے پانی کی تلاش میں وہ گئی کیونکہ سامنے اس طرف وہ خانہ کعب ہے اور ادھر صفحہ کی پہاڑی اس طرف وہ گئی ہیں آگے پانی کی تلاش میں لوگ دیوانہ وار اب جا رہے ہیں سبحان اللہ یعنی کوئی جو قربانی دیتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ کیسا محبوب بن جاتا ہے کہ ادائیں اللہ قیامت تک زندہ رکھ دیتی ہیں چونکہ آج جمعت المبارک ہے اس لئے کافی زیادہ رش ہے بہت زیادہ رش ہے صفحہ سے آغاز کرنا ہے سائی کا اس طرف سے لوگ جا رہے ہیں اور اس دوسری طرف سے لوگ آ رہے ہیں وہ سامنے آپ کو سبز لائٹے نظر آ رہی ہیں وہ جگہ جسے میلین اخزرین کہتے ہیں یعنی اس مقام پہ جا کے چونکہ امہ حاجرہ کی اپنے بیٹے لگتے لگر اسماعیل علیہ السلام پہ نظر نہیں پڑتی تھی اس وجہ سے وہاں سے وہ دوڑتی تھی جب نظر نہ پڑتی تو پریشان ہونے کے وجہ سے دوڑتی اللہ تعالی نے اس کو آج بلکہ قیامت تک کے لیے ان کی سنت کو زندہ کر دیا اب بھی جو عمرہ کرنے والے ہیں یا حج کرنے والے ہیں اس وقت تک ان کی صفحہ مروعہ کے درمیان سائی بوری نہیں ہوتی اس وقت تک حج اور عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک صفحہ مروعہ کے درمیان سائی نہ کریں اور سائی کے اندر یہ جو سبز لائٹے ہیں اوپر لگی ہوئی ہیں یہاں سے مرد حضرات اسی طرح تیز قدموں سے چلتے ہیں دوڑنا نہیں تیز قدموں سے چلنا ہے بعض حضرات یہاں دوڑنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ حکم مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں یہ تینوں اطراف میں لگی ہوئی ہیں یہ گرون فلور ہے سائی کا اس کے اوپر دوسری منزل بھی ہے نیچے بیسمنٹ بھی ہے پھر آگے وہ اخیر میں مروعہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مروعہ پہاڑی وہ صرف اسے فرش کے ساتھ تقریباً ملا دیا گیا یہ اس کے کچھ نسانات ہے جس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر کوئی مبائل نامی چیز جال کے اس کو بالکل نرم اور ملائم کر دیا گیا ہے وہاں جا کے ایک چکر پورا ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے دوبارہ صفحہ کی طرف جیسے یہ حضرات آ رہے ہیں جب یہ صفحہ پہ پہنچیں گے تو صفحہ پر پھر دوبارہ ایک چکر یعنی دوسرا چکر پورا ہو جائے گا اسی طرح یہ ساتھ چکر مروعہ پہ جا کے پورے ہو جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے صفحہ ہے جہاں سے اس سائی کا آغاز کرتے اور اس کے بالکل بائیں ہاتھ پہ جب ہم دیکھیں گے تو خانہ کعبہ نظر آتا ہے اس کی طرح موں کر کے دعا مانگنی ہوتی دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے پھر سائی کرتے کرتے یعنی صرف یہاں پڑھنے کے لیے یہی ہے قرآن پاک کی وہ آیت اور حدیث مبارکہ کے الفاظ پھر راستے میں آپ جو بھی ذکر و اذکار اپنے گناہوں پہ ندامت توبہ استغفار اللہ کی کبریائی بڑھائی سنا مغفرت وہ دعائیں مانگتے رہیں جب یہ میلین اخزارین میں آپ پہنچے یہ جو اوپر سوز رنگ کی لائٹے لگی ہوئی ہیں تو پھر یہاں ایک دعا منقول ہے رَبِّغْفِرْ وَرَحَمْ أَنْتَلْ أَعَزُّ الْأَكْرَمْ اس دعا کو زیادہ یہاں پڑھا جائے سبز پٹیوں کے نیچے اور پھر مروہ پہ بھی جا کے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے دعا مانگی جائے کیونکہ وہ بھی قبولیت دعا کی ایک جگہ ہے جب آپ کے ساتھ چکر پورے ہو جائے تو مروہ پہ کھڑے تو مروہ پہ کھڑے مروہ پہ آکے دو رکت سائی کے شکرانے میں پڑھنا یہ مستحب ہے اس سے عمرے کا ایک واجب صفحہ مروہ کے درمیان سائی وہ مکمل ہو جاتی ہے